نہیں کر سکتے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا ہلاک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیں بیوی سے ہم مستری کر لیں اللہ کے نبی نے کہا اوف اب تو تمہیں کفارہ آدھا کرنا پڑے گا کہنے لگا کیا کفارہ ہے کہا اے غلام آزاد کرو کہا اللہ کے رسول غلام پوری زندگی دوسرے کی غلامی کرتے ہو وہ مجھے ہو گئی میں کہا نہیں ہے یہ نہیں طاقت آپ نے کہا پھر دوسرا کفارہ آدھا کرو کہا کیا کہا ساٹھ روزے رکھو مسلسل پہ در پہ کنٹینیو مشلسل کنٹینیو کہا اللہ کے رسول ساٹھ روزے کہاں کہ ایک روزے میں تو صبر نہیں کر پایا میری طاقت نہیں ساٹھ روزے میں کمزور آپ نے کہاں سے کرنے گا نہیں رکھ پاؤں گا ساٹھ روزے پھر آپ نے کہا تیسرا اپشن اور ہے کہا کیا کہ تیسرا اپشن یہ کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ساٹھ پتیروں کو کھانا کھلا دے اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ میں کتنا غریب آدمی ہوں صبح کھالوں تو شام کو نہیں ملتا شام کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا اے اللہ کے رسول میں ساٹھ مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاوں آپ نے کہا بیٹھو دیکھئے تین ہی چیزیں ہیں یا تو غلام آزاد کرو یا ساٹھ روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا چوتھا تو یہ اپشن نہیں ہے لیکن اس کے پاس تینوں نہیں ہیں آپ نے کہا بیٹھو پھر آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی کچھ مدد کرو لاؤ چندہ کہیں سے دس پندرہ کلو کھجور کا ٹوکرا آ گیا دس پندرہ کلو کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا آپ نے اس صحابی سے کہتر آؤ کہاں گیا وہ کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں آپ نے کہلو یہ یہ تمہارے ساتھیوں نے مدد کی ہے جاؤ اور اس کو اپنے گاؤں میں اپنے قبیلے میں جاؤ لے جاؤ اور جو گاؤں میں قبیلے میں گریب لوگ ہوں ان میں بانٹ دو تمہارا کفار آدھا ہو جائے گا ہسنے لگا اللہ کے ربیلے نے کہا کیوں حضرہ ہو کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اپنے گاؤں میں لے جاؤ گریبوں میں بانٹ دو کہاں کہاں اللہ کے رسول آپ جائیے میرے گاؤں کا حال دیکھئے اللہ کی قسم میرے پورے قبیلے میں اور خاندان میں اور گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں آپ ہس دیئے اور ہس کر بولے پھر تو کھا لے اور اپنی بی بی بچوں کو کھلا دے جاں کفار آدھا ہو جائے گا غور کر رہے ہیں آپ جرم بھی ہو گئے گلتی بھی ہو گئی کفار آدھا کرنے کی طاقت نہیں ہے لوگوں سے مدد بھی مل گئی اور پھر اللہ جسو لکھا جب کوئی کھا لے یعنی وہ چیز اس کو مل گئی یہ رحم نہیں ہے رحمت العالمین کا تو اور کیا ہے میرے پیارے ساکھیوں یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے اسلام آسانیہ پیدا کرتا ہے تم نے آج مشکلوں کے پہال کھلے کر دیئے ہیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل دیئے ہیں اٹھنا پیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی پیاؤ ہر چیز ہماری اسلامی ہونی چاہیے اسلام کے اندر ہمیں کھل جانا چاہیے تب ہمارا اسلام مقابل قبول ہے تب ہمیں مسلمان کہا جائے گا تب ہم مسلمان کہلائے جائیں گے میرے بھائیو اسلام مسادات سکھلاتا ہے اسلام نفتیں دور کرتا ہے نماز کے وقت ہمارے کاندھیں برابر ہونا چاہیے نماز کے وقت قدورن میں نہیں ہونی چاہیے یہ اسلام کی تعلیم ہے آج بھی ہندوستان کے کسی چرچ میں چلے جاؤ ایسی مسابات نہیں ملے گی ہندوستان کی کسی مندر میں چلے جاؤ آج ایسی مسابات نہیں دکھائی دے گی جو سعودی اور ہندوستان کی مسجدوں میں آپ کو نظر آئے گی اگر کوئی غریب آدمی پہلی صف میں پہلے سے بیٹا ہے یا جمعہ کے دن پہلی صف میں بیٹھ گیا ہے اور آپ کے گاؤں کا ایم اے لے یا آپ کے گاؤں کا ایم پی یا آپ کے گاؤں کا پردھان اگر تھوڑا لیڑ جاتا ہے اور اس کو اگلی صف میں جمعہ کے دن جگہ نہیں لکتی ہے تو یہ امیر آدمی یہ دولت بند آدمی اگر یہ چاہے کہ ہم اگلی صف سے کسی کو پیچھے کر کے آگے بیٹھ جائیں تو اس بات کی اجازت اس کو قطعی ہے اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود اٹھ کر کہہ دے آؤ آپ یہاں آجائیے میں پیچھے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کسی کو مسجد سے اس کی اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتے ارے آپ کیا ہیں سعودی عرب کا بادشاہ بھی اگر مکہ خانہ کعبہ میں چلا جائے یا مسجد نبی میں تو اس کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ اگلی سب سے کسی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے چلا جائے اس کو بھی جہاں جگہ ملے گی وہی پر نماز پڑھنا پڑے گی یہ اسلام ہے تم ہوگے تم ہوگے سرمایہ دار تم ہوگے چودری اپنے گھر میں رہو یہ میرا گھر ہے میرے گھر آنا ہے تو تکبر کی چادر اتار کے آنا ہے میرے گھر آنا ہے تو ایم ایلے اور ایم پی کا تابعہ دار کے آنا ہے کیونکہ میرے گھر میں سب برابر ہیں سب اللہ کے بندے ہیں کوئی ایم ایلے کوئی ایم پی نہیں ہے یہاں سب اللہ کے بندے ہیں اور سب بھکاری ہیں حشام ابن عبدالبلک جب تواف کر رہا تھا مکہ کا گورنر مکہ کا گورنر جب خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر سن رہا ہے نا آپ سمجھ جائیے جب میں بول رہا ہوں سالم ابن عبداللہ ابن عمر تو مطلب کیا ہوا عمر فاروق کے کوتے سالم کے باپ عبداللہ اور عبداللہ کے باپ عمر تو حضرت عمر فاروق کی تون ہوئے پوتے یہ بھی تباہ کر رہے تھے لیکن سالم کے جسے پر جو احرام تھا وہ پھٹا پرانا تھا اور اس پر پیون لگے ہوئے تھے حشان ابن عبد الملک مکتہ کے گورنر کی نظر جب پڑی تو پوچھا یہ جو مچارا پھٹا پرانا احرام پینے ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ سالم ابن عبداللہ ہیں عمر کے پوتے ہیں عمر فاروق کے پوتے جس نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہو اور اس کے پوتے کی غریبی کا یہ حال گئے تواف کے دوران اس سے پوچھا کیا تم سالم ہو کیا تم عمر فاروق کے پوتے ہو جی مجھے جانتے ہو سالم نے کہا نہیں کہا میں کورنر ہوں اور میرا نام حشان کہا شکریہ تواف کرنے لگے پھر اس کے تک کہا شکریہ کی ضرورت نہیں آپ کی حالت دیکھ کر مدد کرنا چاہتا ہوں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے تمہارے گھر پہنچ جائے گی سالم ابن عبداللہ نے خان کعبہ میں جواب دیا اِنی لَعَسْتَحِي بِنَ اللَّهِ اَنْ اَسْعَلَ فِي بَيْتِهِ غَيْرَا آئے مبکے کے گورنر حشان ابن عبدالملک میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں خان کعبہ میں ہوں اور مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے مجھے اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے توہید سیکھو سیکھو گورنر کہہ رہا میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں اور سالم ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے گھر میں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مجھے شرم آتی ہے تھوڑی دیر کے بات ساتھ چکر پورے ہوئے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس سالم اپنے عبداللہ نے دو رقات نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے سالم اپنے عبداللہ دعا کر رہے ہیں حشام اپنے عبدالملک دیکھ رہا ہے کہ یہ دعا کر رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں وہ نہیں معلوم کیونکہ دعا آہستہ آہستہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ نہیں معلوم لیکن جب بہر نکلے حشام اپنے عبدالملک بھی اور سالم بھی تو بازار میں چوراہے پر حشام میں گوردر نے پغل لیا اور کہا اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل چکے ہیں اب مانگو کیا مانگتے ہو یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے یہ تو بازار ہے یہ تو مارکٹ ہے اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے بتاؤ تمہیں کسی چیز سالیم ابن عبداللہ نے کہا کونسی ضرورت موری کرو گے جواب سنیے کونسی ضرورت موری کرو گے دنیا کی آخر کی سالیم ابن عبداللہ نے جب پوچھا دنیا کی آخرت کی تو حشام نے کیا جواب دیا آخرت کی ضرورت کون کسی کی پوری کر سکتا ہے اللہ کے نبی بھی اپنی بیٹی جی کہہ کر گئے ہیں خاتمہ عمل کر قیامت کے دن میں تجھے بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے اگر بغیر عمل کے تو دنیا سے گئی تو وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا دنیا سونا چاندی کپڑا لگتا کیا چاہیے وہ میں پہنچا دوں گا کہا سالیم ابن عبداللہ نے تم میری دنیا بھی ضرورت پوری کرو گے گھی دو گے سونا دو گے چاندی دو گے کپڑا دو گے تم یہ چاہیتے ہو کہاں تم یہ چاہیتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگو گورنر نے کہاں دنیا میں کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس میں پہنچا دوں گا دنیا کی ضرورت پوری کر دوں گا کہا اے حشام تواف کرنے کے بعد پھر میں نے کیا کیا کچھ دیکھا تم نے کہا ہاں نماز پڑی نماز کے بعد میں نے کیا کیا کچھ بتایا آپ کو کہا دعا مانگی ہاں میں نے اپنے رب سے کیا مانگا تمہیں بتا ہے کہ یہ کیسے بتا یہ تو نہیں معلوم کہ کیا مانگا تم مانگ رہے تھے لیکن کیا مانگ رہے تھے یہ مجھے نہیں معلوم تم جانو تمہارا رب جانے فرمایا بالکل صحیح کہا میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا لیکن اتنا بتا دوں جب میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگ رہا تھا تمہیں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا لیکن تم کہتے ہو کہ مجھ سے دنیاں مانگو سونا مانگو چاندی مانگو دولت مانگو گلہ مانگو آنا آج مانگو تم اسے دنیا مانگنے کے لئے کہہ رہے ہو جب میں نے اپنے رب سے مانگا تو کیا مانگا یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا لیکن تم دنیا مانگنے کے لئے کہہ رہے ہو تو اتنا سن لو مہا سال تو دنیا میں یملگوا فَقَئِ فَسَلُحَامَ اللَّا یملگوا دنیا تو میں نے اسے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے سونے اور چاندی تو میں نے اسے بھی نہیں مانگا جو ان کا مالک ہے تو میں اس سے دنیا کہتے مانگو جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے آئے ہشام یہ دنیا تیری نہیں ہے آج مرا کل دوسرا اس کا مالک ہو جائے گا جب یہ پیرا ہے ہی نہیں تو تو اس سے کیا پی رہا جا میرے پیارے سفیوں اس واقعے نے ہمیں بتایا ہے کہ دامن اللہ کے سامنے پھلاؤ اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم ہماری ضرورت پوری کرنے کو تیار ہیں تو دھکار دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گورنر اگر آج مجھے ضرورت پوری کر دے گا تو کل اپنے مطلب کے کام ہم سے لے گا آج اگر یوگی جی اتر پردیش پر ہمیں کچھ دے دیں تو ہم ان کے احسانوں کے تلے دب جائیں گے اور ان کی ہر بات ہم پوری کریں گے کیسے لیے ہشام اپنے عبد الملک کی دی ہوئی چیزوں کو ٹھکڑا دیا نہ تمہاری دی ہوئی چیزیں ہم لیں گے نہ تمہارا کوئی احسان ہمارے اوپر رہے گا ہمارے لئے اللہ کافی ہے میرے پیارے ساکھیوں دھائی بچکا ہے مجھے لمبا سفر کر کے نکلنا ہے یہ چند بلیان باتیں میں نے اسلام کے تعالیم سے آپ کے سامنے رکھی ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کے بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر